السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یوصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلی علیہ وسلم و تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا بین کیا فائد وکرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فقہ ہی نہیں ہے الحمدللہ یہ فقہ رشتی امیدیان اکلا مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ قرآن جیسی نے مسیح وستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دامر سے مسیح وستہ فرمایا اور تشجد ایمان کے لئے ہمیں یہ حجبات ہوا انشاءاللہ والعزیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ رمضان سیریز کو پنٹینو کرتے ہیں رمضان سیریز میں انشاءاللہ آج فتح مکہ کو انشاءاللہ سمجھنے کی پوشت ہے فتح مکہ کا جو ہے نا موقع ہے ہم جو رہے ہیں کل کا موقع کسی اور جگہ تھے تو فتح مکہ کو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے فتح مکہ کیا ہوا سلح حدیبیہ جب ہوا سلح حدیبیہ میں اتائے ہوا کہ دس سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی مشرق مکہ اور مسلمانوں کے درمیان سلح حدیبیہ میں یہ فیصلہ ہوگی دس سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی شرائط تھے اس کے وہ شرائط پر اگر خائم ہوں گے پورا تفصیل ہے سلح حدیبیہ پورا ایگریمنٹ ہے اگر وہ شرائط پر خائم ہوں گے تو دس سال تو کوئی جنگ نہیں ہوگی مکہ کے حریب میں دو خبیلے تھے پہلے سارے مشرق مکہ مسلمانوں کے خلاف تھے جب سلح حدیبیہ ہو گیا تو ان میں آپس میں لڑائی جگڑے جو پرانے تھے نا وہ جاگنا شروع ہو گئے مرنہ اپنے تمام پرانے لڑائی جگڑے کو چھوڑ کے مسلمانوں کے خلاف تھے یہ جب سلح حدیبیہ ہو گیا تو ان کو تو مسلمانوں سے اب یہ لوگ دور ہو گئے اب کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہے اب ان کے آپس کے جو اینا چیزیں اُبھرنا شروع ہو گئے مکہ کے خریب میں دو خبیلے تھے بنی بکر اور بنی خزا یہ دو خبیلے مکہ کے خریبے تھے یہ آپس میں ان کے ساتھ بہت مسئلے وغیرہ چلتے تھے آپس میں ان کے تعلقات سہی نہیں تھے بنی بکر کے خبیلے نے مشرق مکہ کے ساتھ اتھیات کر لیا ایگریمنٹ کر لیا مہایدہ کر لیا اور بنی خزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مہایدہ کر لیا اب مہایدہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا دوست تمہارا دوست ہمارا دشمن تمہارا دشمن یہ مہایدہ ہو گیا امن کا مہایدہ ہو گیا امداد کا مہایدہ ہو گیا تمام چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہے ایک دوسرے کا مہایدہ ہو جاتے ہیں یہ تریخہ تھا تو بنی خزا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مہایدہ کر لیا اور بنی بکر نے مشرق مکہ کے ساتھ مہایدہ کر لیا اب بنی بکر کو بنی خزا کے ساتھ مسئلہ تھا اب یہ کفار مشرق ان کو بھی غصہ تھا کہ یہ بنی خزا نے مسلمانوں کے ساتھ مہایدہ کیا ہمیں سمجھے مہایدہ نہیں کیا تو بنی بکر اور مشرق مکہ مل کے بنی خزا کے اوپر حملہ کر دی جس میں ابھی سفیان بھی ہے حملہ کر دی ہے اور اکرمہ بھی نبو جہل بھی ہے بہت سارے مشرق مکہ سارے یہ بنی بکر کے ساتھ مل کے ان کو ختل عام کرے تو وہ کچھ لوگ بچ کے بچا کے حرم شریف میں آگئے تو حرم شریف میں آنے کے باوجود کچھ لوگ ان کو حرم شریف میں بھی ختل کرے اور یہ کون ہیں یہ بنی خزا کے لوگ ہیں جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہایدہ ہو گیا اب اس مہایدے کو کیا مطلب ہے یہ بنی خزا پر حملہ کرنا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے برابر تھا سیدھا ڈیریک مسلمانوں پر حملہ کرنے والی بات ہے کیونکہ ان کا مہایدہ ہوا ہوا ہے تو کچھ جو سردار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے بنی خزا کے پورا واقعہ بتایا ہے یہ ہمارے ساتھ احساب ہونے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک مختوب بھیجا اپنا ایمبیسٹر خاصید بھیجا اب خاصید جو ہے نا پیغام لے کے کیا وہ پیغام کیا تھا کہ جن لوگوں کا خدل ہوا ان کا خون بہا دیا جائے پہلا ڈیمینڈ تھا دوسرا مشرق مکہ کو بتایا گیا کہ تم ان سے علیدہ ہو جاؤ بنی بکر سے علیدہ ہو جاؤ پہلا ہے تو خون بہا دے دو جن کا خدل ہوا ہے ان کو خون بہا دے دو دوسرا تم بنی بکر سے علیدہ ہو جاؤ یہ مہادہ توڑ دو اپنا ان کے ساتھ تیسرا یہ تھا تم اعلان کر دو کہ سلیہ ہدیبیہ کا جو ایگریمنٹ تھا وہ توڑ دیا ہے ہم نے مشرق مکہ کو بتایا جا رہا ہے تینوں تینوں باتیں رکھی گئی تو انہوں نے کہا ہم خون بہا نہیں دیتے ہم بنی بکر سے ایگریمنٹ نہیں توڑتے ہیں مہادہ نہیں توڑتے ہیں ہم اپنا ہاں ہم اعلان کرتے ہیں ہم سلیہ ہدیبیہ کو توڑ دیا ہم نے جاؤ یہ مشرق مکہ نے یہ کہہ دیا خاصیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن کے ساتھ سلیہ ہدیبیہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تھا اس کو recover کرنے کی کوشش بھی کی خاصت کو بیچ کر مگر وہ بدماشی پہ تھے انہوں نے نہیں مانا انہوں نے کہا ہم نے سلیہ حدیبیہ کو توڑ دیا انہوں نے خود اعلان کیا کہ ہم نے توڑ دیا سلیہ حدیبیہ یہ خون ریزی کی حرم شریف میں بھی خون ریزی کی اور یہ بدماشی کے ساتھ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے سلیہ حدیبیہ کو توڑ دیا وہ خاصت نکل کے مدینہ منورہ کی طرف واپس آیا جب انہوں نے کہا سوچا کہ ہم نے بڑا غلط فیصلہ کیا ہے اب اگر نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے تو ہم تو مارے جائیں گے اب ان کو جو نا ڈر شروع ہو گیا جب بدماشی میں تو کہہ دیا یہ اب ابو سفیان کے پاس ہے ابو سفیان سردار ہے ابھی ابو سفیان کے پاس آئے بولے تم جاؤ کسی طرح سے وہ جو سلح حدیبیہ ہے نا سلح حدیبیہ کو کور کرو کسی طرح سے سلح حدیبیہ کو جو تھا نا اس کو برخرار رکھو اب یہ جو بھی ہوا ہے اس کو ریکوور کرو مشرق مکہ نے ان کو تیار کر کے سمجھا کے کر کے پھیجا اب یہ جو ابھی ایمان نہیں لے دے ابو سفیان مدینہ منورہ تشریف لے مدینہ منورہ میں آتے ہی انہوں نے پہلے کانگ اپنی بیٹی کے پاس گئے ام المومنین ہے ابو سفیان کے جو بیٹی ہے وہ کون ہے ام المومن ام حبیبہ رضی اللہ جب گھر میں گئے ام حبیبہ رضی اللہ تو بستر پہ بیٹھنے کی کوشش کی تو ام حبیبہ رضی اللہ دوڑتے ہوئے آکے بستر کو لکا لیا ابو سفیان نے کہا بیٹی مجھے یہ بتاؤ تم نے جلدی سے بستر کو ہٹا دیا ہے کیا یہ بستر میرے خابل نہیں ہے یا میں بستر کے خابل نہیں ہوں سردارے سمجھ گئے ہو تو انہوں نے کہا بیٹی کہہ رہی ہے اپنے والد کو دیکھو نبی کریم اس لئے دیکھے صحابہ کا کیا تھا جو کہتے تھے وہ عمل بھی کرتے تھے ہمارے ماں باپ آپ پر خوربان یا رسول اللہ یہ جو صحابہ کا جو ہر صحابی کا یہ عمل ہوتا تھا یہ کلام صحابی کے زبانوں پہ تھی ہمارے ماں باپ آپ پر خوربان یا رسول اللہ اب یا ام حبیبہ عملی جامع پہنا رہے ہیں عملی جامع پہنا رہے ہیں اب عملی جامع باپ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا آپ مشرق ہو آپ کافر ہو آپ ناپاک ہو یہ رسول اللہ کا بستر ہے پاک بستر ہے میں پاک بستر پر کشی مشرق ناپاک کو بیٹھنے نہیں رہ سکتی کیسا ہے اتنا برا لگا ان کو اتنا برا لگا پہر ہی چلے گے وہاں سے بہت دل کو لگی یہ بات ان کی کیا بہت رہے ہیں باپ کو تم مانشرک ہو تم کافر ہو تم ناپاک ہو ارے نبی پاک کا پاک بستر ہے ناپاک کو میں پاک بستر ہے بیٹھنے نہیں دے سکتی وہاں سے بیٹی سے ملنے کے لیے آئے تھے مگر چلے گے پھر نبی کریم صلی اللہ کی بارکہ میں پہنچے مزید نبوی میں بولے کہ ہم جو نا سلح حدیبیہ کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں ہم اس پر خائم رہنا چاہتے ہیں ہم اس کو جو نا توڑنا نہیں چاہتے نبی کریم صلی اللہ نے کچھ جواب نے دیا وہ بیٹھے 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 جواب کچھ نہیں مل رہا واپس نکل گئے پھر حضرت عبو بکر سے دین خرزم کے پاس گئے کہ ہم جو نا یہ جو سلح حدیبیہ ہوا تھا جو اگریمنٹ ہوا تھا جو مہاہدہ ہوا تھا ہم اس پر خراننا چاہتے ہیں ہم توڑنا نہیں چاہتے تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ کے بارکہ میں ہم کچھ نہیں کہ سکتے اگر نبی کریم صلی اللہ خاموش ہے تو ہم کچھ نہیں کہ سکتے پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے عثمان غلی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کوئی بات نہیں مل رہی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کے پاس بھی گئے ہے کہ میں بیٹی اگر آپ پھیدو نہ تو یہ کام بن سکتا ہے سفارش کرنا ہے خالی ہم نبی کریم کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہہ سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ ہمارے لئے حکم ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے پھر بچے کھیل رہے دیں حسن النکری میں ان سے تو بھی کھیلا دو یہ نبی کرسن کو بہت پیارے ہیں اگر یہ کہہ دے نا تو نبی کرسن مان لیں گے تو سیدہ نے کہا اس بڑے معاملے میں بچوں کا کیا کام ہے یعنی انکار تھا برا حضرت علی رضی اللہ کے پاس آئے بولے آپ بہت رحم دلیں کچھ تو میرے سے خیال کرو نا تو حضرت علی رضی اللہ نے کہا میں تو کچھ نہیں کر سکتا مگر تم ایک مشورہ دیتا مشورہ یہ تم جا کے نا اعلان کر دو مسجد نبی میں کہ ہم صلح حدیجہ پہ جو اگریمنٹ باتا ہم اس پہ خائم ہے تو پھر اس پہ تو جواب کچھ نہیں آ رہا کہ جواب تو نہیں آ رہا ٹھیک ہے تم تو اعلان کر دو نا اتنا مشورہ دے سکتا ہوں تم اپنی طرح سے تعلان کر دو نا کہ میں اس پہ میں اس پہ بار کر رہا ہوں واپس آ رہا ہوں نبی اکریز انہیں ایکسپٹ کرے نہیں کرے وہ الگ باتیں تم تو اعلان کرو یہ مشورہ دے ان کو پسند آیا جا کے اعلان کرے کوئی بھی کوئی مسلمان کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اس پہ جواب نہیں دیے بس اعلان کر کے وہ دیکھے کوئی اعلان نہیں واپس آ گیا مکہ والا نے مجھے کیا ہوا ایکسپٹ کر لیے صلح حدیجہ جو ہمارا اگریمنٹ تھا وہ اگریمنٹ پہ ہم خائم ہے مان گئے وہ لے نہیں مانے کہ لے بھی فائدہ ہی نہیں ہوا پریشان ہے لوگ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا لشکر تیار کیا جائے اب لشکر تیار ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زرا وغیرہ جو جنگی سامان جنگ کے لباس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہن کے باہر تشریف لائے اور صحابہ اکرام تو کتنے ہزار کا لشکر بنائے دس ہزار کا لشکر بنائے دس ہزار کا لشکر بنائے دس ہزار کا لشکر بنا اور مدینہ منور ہے کہ جب باہر نکلا تو روایت میں آتا ہے بارہ ہزار بھی آتا ہے تو بارہ ہزار کہاں سے اور دو ہزار دوسرے خبائل سے لوگ آکے بارہ ہزار ہوگا ہے کہ تو کسی روایت میں دس ہزار ہے کسی روایت میں بارہ ہزار ہے تو یہ دس ہزار کا لشکر صحابہ کا مسجد نبوی سے مدینہ منورہ سے نکل کے مکہ کی طرف جا رہا ہے اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کہاں جا رہا ہے نبی کریم صدی اللہ نے خفیہ رکھا اس کو حضرت عبو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم ہے نبی کریم صدی اللہ نے خفیہ رکھا اس کو کہ کہاں جا رہا ہے نشکر اور کسی صحابی نے نہیں پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں بس تیار ہو جاؤں تو تیار ہو گئے حضرت عبو کا صدی اللہ علیہ وسلم ام المومن کے پاس آکے پوچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا ہے کہ مجھے کچھ نہیں بتایا ہے اور میرے پاس پوچھنے کی حمد بھی نہیں ہے اور نہ میں پوچھ سکتی ہوں نہ 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 مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اب صحابہ کی عدب دیکھے فرما برداری دیکھے کہاں لے کے جا رہے جہاں لے کے جاتے لے کے جائے آخا ہے ہمارے نکل گئے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف لے کیا ہے تو جب سمنہ آئے گئے مکہ کی طرف جا رہے ہیں دس ہزار کا لشکر اب بلکل ایک منزل پہلے مکہ سے رات میں رکے نبی کریم بلکل مکہ خریب ہے ایک منزل میں تک تھوڑی دل میں مکہ پہنچا ہے اس سے پہلے بڑے سے میدان میں رکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے صحابہ اکرام کا حکم دیا ہر ایک صحابی اپنا چولہ خود جلائے ہر ایک صحابی اپنا چولہ خود جلائے تو جب چولے ہیں جب لگے ہیں پورے میدان میں میلوں تک آگ نظر آ رہی اب جو دیکھے مکہ والوں نے مکہ والوں کی حیبت ہے اب بولے کہ ہم میں سے کوئی نبی سکتا حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالی بھی پریشان تھے کہ اب یہ کل یہ لشکر صبح جب پہنچے گا مکہ میں تو خریش تو ختم ہو جائے گا تو حضرت عباس راک کے ٹہم پہ نکلے مکہ پہنچے ابو صفیان سے ملاحظت کرے کہ لئے تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے معافی مانگ لو اللہ کے رسول اللہم رحمت اللہ اللہ تعالی مانگ کیا ہوں تو تم ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا میں نہیں دائ PSA اور یہ لشکر کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے تم تین سو تیرہ کا نہیں کرے تم سات سو کا نہیں کرے تم ہزار کا نہیں کرے یہ تو دس ہزار کا لشکر ہے تم تین سو تیرہ کے ساتھ تم آئے تھے تو ایک ہزار کا لشکر کے ساتھ آئے تھے تم تم اتنے بڑے لشکر کے ہوتے ہیں مخابلہ نہیں کرے اب تو یہ لشکر دس ہزار میں پہنچ گیا ہے تمہارے اندر یہ جو ہے معافی مانگلو بس یہی تمہارے لئے بہتر ہے تو ابو سفیان نے ایمان لانیا حضرت عباس عزیز اللہ تعالیٰ کی اس بات انہوں نے ایمان لانیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول حضرت ابو سفیان ہو گئے جب صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دس ہزار کے لشکر کے ساتھ حتی مکہ کی بات ہے دس ہزار کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں جیسا ہی داخل ہو رہے ہیں اور آپ کے ساتھ اپنی پہ جو پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عسیٰ بن زید رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہو رہے ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور اعلان فرما دی داخل ہوتے اعلان فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہتیار دال دیا وہ امن پا لیا جس نے اپنے گھروں کو دروازوں کو بند کر لیا وہ امن پا لیا جس نے قابط اللہ میں داخل ہو گیا امن پا لیا اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ ابھی امن پا لیا آپ نے اعلان فرما دیا کل اعلان فرما دیا ابو سفیان کو جانا تھوڑا صدا تھے نا تھوڑا انکریج کرنے کے لیے کبھی بھی مال نہ ہے نا تو ابھی ابھی انکریج صرف ان کو کیا جاتا ہے جو ابھی ابھی امان لائے ابھی ابھی امان لانے والوں کو چڑھایا جاتا ہے انکریج کیا جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ درخی کریں اور جو امان والے ہو جاتے ہیں وہ انکریج نہیں ہوتا وہ تربیت ہوتی جائے نہیں تو انکریج کر رہے ہیں کہ ابھی ابھی امان لائے ابھی ابھی مجھے تو ابو سفیان کے گھر میں بھی جو داخل ہو گیا وہ بھی امن پا لیا اور نبی کریز اللہ اس اعلان کے ساتھ کعبت اللہ میں اوٹنی پہ سوار ہو کر تشیب لے گیا نبی کریم صلی اللہ نے کہا کہ جتنے بت ہے یہ پورے خالی کیا جائے تین سو ساٹھ بت تین سو ساٹھ بتوں کو کعبت اللہ سے نکالا گیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ آئے نا عبراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا نا اب وہ جو آپ کی اولاد میں سے آپ آئے ہیں تو آپ نے وہ عبراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کی وہ نے بوتوں کو خانے کعبہ سے نکالے جو آپ نے گھر بنایا تھا اللہ کا اس میں جو بت آگے دے تین سو ساٹھ وہوں کو نکالے اللہ کا گھر پاک ہوگیا وہ نے بوتوں سے نکال دیا گیا پھر حضرت بلار رضی اللہ علیہ وسلم حکم دیا گیا اب دیکھیں عزان کے لئے عزان کے لئے حضرت عبوبہ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم بھی ہے ان کو حکم نے دیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم اسمان غنی ہے حضرت علیؑ بڑے بڑے صحابہ ہے کس کو حکم دیا گئے حضرت بلار رضی اللہ تعالی کا حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سکنا ہے کس کو کیا مرتبہ پہنچنا ہے اوپر پہنچنا ہے اوپر ٹھاھر کے قابط اللہ میں آپ قضاء کہاں دیں گے قابط اللہ کی طرف رخ کر کے دینا ہے قابط اللہ کے اوپر ہے تو کتر اضاء دیں گے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواف فرما رہے ہیں اور جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواف فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ازان دے رہے ہیں ہا جی وہ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو اب کعبہ میں ٹھرے رہے ہیں کعبہ کا کعبہ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی کریم تواف فرما رہے ہیں آپ جو نا عزا دے رہے ہیں تواف فرما رہے ہیں عزا دے رہے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قابل اللہ میں داخل ہوئے پھر نماز ادا کیا آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اب پھر جو نا عورتوں کا ایک خافلہ ہے جب ساری چیزیں ہو گئی ایمان لانے کے لیے مکہ کے ساری عورتوں میں خافلے ہیں اب اس عورتوں میں کون ہے ہندہ بھی ہیں اب ایمان لانے والے ابو سفیان کی بیوی کون ہے یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا شکم مبارک چاہ کیا وہاں سے کلیجہ نکالا اور چابنے کی کوشش کی یہ یہ خاتون ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو سلوک کیا اور وہ عورتوں کے ساتھ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے پہچھان لیا جب نبی کریم صلی اللہ دیکھ کے پہچھان لیا اور آپ نے کہا ہندہ بات چیت کر رہے تھے وہ آپ نے کہا ہندہ وہ بہت پریشانوں کے خریب آگے اگڑا ہوں کہا رسول اللہ مجھے معاف کرما دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا جو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے کھلی رحمتہ للعالمین وما ارسلنا کا الا رحمتہ للعالمین فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اللہ نے آپ کو رحمتہ للعالمین بنایا ہے اب اس کی جھلکیاں فتح مکہ کے دن نظر آ رہی ہیں ان مکہ والوں نے کتنا ستایا کتنی تکلیفیں دی اب تو بدلے لینے کا وقت ہے اب تو بدلے لینے کا چن چن کے ماننے کا وقت ہے لوگوں کو معاف کرنا ہی نہیں ہے لوگوں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلنا کا الا رحمتہ للعالمین ہندہ کو معاف کر دی رضی اللہ اب اب وہ کیا بن گے حضرت ہندہ رضی اللہ صحابی صحابیہ بن گی اب دوسرے جو تھے جو یہ یہ وانٹڈ میں تھے یہ لوگ اور ایسے لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دوسرے ہیں، وحشی، وحشی جنہوں نے ہندہ کے کہنے پر حمزہ رضی اللہ کو نیزہ مار کے شہید کیا تھا، وہ وحشی جنہوں نے حمزہ رضی اللہ کو شہید کیا تھا، وہ وحشی پیغام بھیج رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمل چاہتا ہوں اور میں اگر اسلام خبول کرنوں تو مجھے کیا معافی مل جائے گی؟ اب وہ معافی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں بتا رہے ہیں اور وہ سوالات کر رہے ہیں تو ایک دوسرا جب سوال کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرے ان کے دوسرے سوال پر معافی کے لیے اللہ تعالی آیت نازل فرما دیئے۔ محشی ہے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی کیسے غفور رہیم ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحمت اللہ علیہ وسلم ہے؟ محشی کو مل رہی ہے تو ہمیں بھی ملے گی معافی انشاءاللہ ہم معافی مانگنے والے تو بنے تو وہ سچی توبہ لے کے آئے تھے ہندہ رضی اللہ تعالیٰ وحشی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محشی میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے ایمان لالو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیا ہے اب ایمان لائے کلیمہ پڑے اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو گئے ہو مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ کرو جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے چاچا کی یاد آجاتی مقام کرے ہوئے تھے مگر مگر کیسا معافی ہے اور بہشی رضی اللہ عنہ فردور مقام پہ چلے گئے اور بچوں کو تربیت کے لیے مکہ والے جو مسلمان ان کے موقع ان کے پاس بھیجتے ہیں مقام پہ اور وہ بچوں کو تربیت صرف حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادوری کے چرچے سکا کے دیتے ہوئے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادوری کے چرچے بتاتے ہیں اور بچوں کو بہادور بناتے ہیں بہشی رضی اللہ عنہ کامی یہ تھا کہ چھوٹے بچوں کو بچوں کی تربیت کرنا تو وہ جو ہے نا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادوری کے سچے بتاتے ہیں کہ کیسے بہادور تھے وہ کیسے اللہ کے بھی شیرتے ہیں رسول اللہ کے بھی شیرتے ہیں اب تیسرے اکرمہ بن ابو جہل بات کیا ہے فتح مکہ کیا ہے دس ہزار کا لشکر لے کیا ہے ایک ایک کو مارنا چاہیئے تھے نا نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فتح مکہ بتا رہے ہیں عام معافی دے دیا عام معافی جو تلوار چھوڑ دیا ماف کر دیا اس کو جو دروازہ بند کر لیا ماف کر دیے جو حرم شریف میں آیا امن میں آ گیا جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا امن میں آ گیا کسی مافی ہے کسی مافی ہے پھر اکرمہ بن ابو جہل ابو جہل کا بیٹے جب انہوں امن کی طرف جا رہے تھے ان کو پورا ہوا واپس آ رہے تھے جب پتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آ رہے امان لانے کے لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیسا کر رہے ہیں دیکھو ابو جہل کا بیٹا ہے لانتی کافر مشرق کا بیٹا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا وہ ایک فیرون تھا جو موسیٰ علیہ وسلم کا ابو جہل اس فیرون سے بھی بڑا فیرون ہے کتنی بڑی بات ہے جو موسیٰ علیہ وسلم کا فیرون تھا وہ تو فیرون ظالم باشا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ وسلم کے دور کا جو فیرون تھا اس سے بڑا فیرون نہیں بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ بچہ جو ہے نا ان کا ابو جہل کا بیٹا ہے ایمان لانے کے لیے اکرمہ رضی اللہ تعالی ہونے آ رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں اب اکرمہ آنے والے ایمان لانے کے لیے کلیمہ پڑھنے کے لیے تو تم لوگ ان کے اس کے باپ ابو جہل کے بارے میں نہیں بتانا کیا اس کے ابو جہل کے کفر کے بارے میں نے اس کرا کرنا ابو جہل کے اس شرک کے بارے میں اس کے عذاب کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا کیونکہ وہ ایمان لانے آ رہے ہیں اس کو تکلیف ہو گئی کیونکہ وہ تو کافر تھا اب یہ مسلمان ہو جائے گا نا تو مسلمان کو کسی کافر کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچنے چاہیے جب یہ کیا ہو رہا ہے استغبال ہو رہا ہے ایک کا نبی کریم صدی اللہ حضرت ابو کا صدی اللہ فوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں حضرت ابو کا صدی اللہ میرے آخا کیسے رحمت العالمین ہے میرے آخا کیسے رحمت العالمین پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں کہ اب کس کے سامنے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ابو جہل کے کفر کے بارے میں بات نہیں کرنا ابو جہل کے شرک کے بارے میں بات نہیں کرنا ابو جہل کے اوپر اللہ نے جو لانتیں کی ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرنا کیونکہ یہ بچہ مسلمان ہو رہا ہے اور کسی مسلمان کا دل اس کے کافر باپ کی طرف سے نہ دکھے یہ فتح مکہ کا وقت یہ ہے اب آج کا مسلمان جو ہے نا بغیر کسی دلیل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں غلط بولتا ہے کتنا بڑا جو ہے نا گمراہی میں نبی فتح مکہ پڑھیں فتح مکہ اب اکرمہ کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے صحابہ کو کہ ابو جہل کے بارے میں نہ بولے جو کہ واضح کافر ہے ہو واضح مشرک ہے واضح لانتی ہے واضح دوزخی ہے اور جن کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں اور سیدہ آمینہ رضی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں جو چاہے بھر رہا مسلمان مو کھول کے یہ جو نا گمراہی کے راستے پر چر رہا ہے وہ کام کرنا ہی نہیں ہے وہ ڈسکس کا پوائنٹ ہی نہیں ہے اس کے لیے اگر تجھے کوئی چیز پہ اتراز ہے تو خاموش رہا چرچے کیوں کر رہا ہے کسی بات میں اگر تجھے کوئی چیز کو نہیں مانتا تو خاموش رہا چرچے کر رہا ہے بیٹھ کے ممبر پر بیٹھ کے جو نہیں ہے اسی باتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو یہ جو فتح مکہ ہے فتح مکہ سے جو ہے نا ہمیں بہت ساری نصیتیں ملیئے کیا ہوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس طاقت اور خوبت اور اختیار رکھتے ہوئے معافی کا اعلان فرماتی تو جب یہ کہہ میں کوئی معافی ہمیں اختیار ملے ہم جو انا معاف کریں ہمارے پاس اختیار کس کہیں ہم بیوی کے اوپر اپنا اختیار چلتا ضعیف ماں باپ ہو گئے ان پر اپنا اختیار چلتا چھوٹے بھائی بہنیں اپنا ان پر اختیار چلتا غریب اعمال دار ہے تو غریب لوگوں پر اپنا اختیار چلتا تو وہ لوگوں کی غلطیاں کو نہیں پکڑنا بڑے ہیں تو ان کی غلطیاں کو نہیں پکڑنا معاف کرنا اب غلطیاں کو پکڑیں گے کھیچیں گے لمبا تو یہ بڑے پن کا اظہار نہیں ہے معاف کر دینا چاہیے معاف کر دینا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے یہ فت مکہ کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے چیزیں کتنے بڑے بڑے چیزیں معاف کر دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ تھا تو انشاءاللہ بات ہو گئی کسی کے ساتھ ہی بات تو ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کوئی بھی کہا گیا سنا گیا ملکی توفیق عطا فرما کہنے والے کو ملکی توفیق عطا فرما سننے والے کو ملکی توفیق عطا فرما ہر دوک کے عمل میں خلاص عطا فرما اور اسے خبول فرما لے ملا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةً يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَآيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صلی اللہ علیہ وسلم وَتَسْلیمًا اللہ علیہ وسلم بِرحمةِ الرَّحْمَنِ رَّحْمَنِ وَلْحَمْدُ اللَّهِ